پانی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے دعوت کا کام اسلام کو خوبصورت بناتا ہے اب اس کو میں جوڑ کے بتاتا ہوں ہیدہی سبیلی خل ہیدہی سبیلی ان سے کہو یہی ہے میرا راستہ ایک بات چلتی ہے یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں یہ آیت اس کے طرف اشارہ کر رہے لیکن اگلی بات غلط ہے کہ اور کوئی کام نہیں اور کوئی کام سارے دین کے کام حق ہیں اور کوئی کام نہیں مطلب یہ کہ میرے کرنے کا یہی کام ہے میرے لئے اور کوئی کام نہیں میں نے آفز بھی جانا ہے میں نے گھر بھی دیکھنا ہے تو اب میں صرف تبلیغ کا اور کسی کا نہیں میں نے دکان پہ جانا ہے میں نے زمین پہ جانا ہے میں نے بچوں کو دیکھنا ہے میں جب اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے بھی بچوں کو دیکھنا ہے اس تو لہٰذا میرے لئے اب صرف ایک ہی کام ہے تبلیغ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور سارے کاموں کی نفی کر دی جائے یہ تو گمراہی ہے یہ تو جہالت ہے کہ ہم اور کاموں کی نفی کر دیں کتے کو پانی پھلانے والی کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا فائشہ عورت تھی میرے نبی نے کہا معزن کو قبر کے مٹی نہیں کھا سکتی معزن کو قبر کے مٹی نہیں کھا سکتی قبر کا کھڑا نہیں کھا سکتا سب سے اونچے مقام پر ہوگا آزان دین والا سب سے پہلے عبرہیم الاسلام کپڑے پہنائے جائیں گے پھر میرے نبی پھر انبیاء اور چوتھے نمبر پر آزان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا کہ آمانت کے دن اللہ اعلان کرے گا این الفقہ فقہ کہاں ہیں اس میں ساری امتیں آ جائیں گی این الفقہ ہر امت کے علماء این الاعم اعمائیں مساجد کہاں ہیں یہ صرف یہی امت کھڑی رہے گی چونکہ اور امتوں میں باجمات نماز نہیں تھی اس امت میں باجمات نماز بھی ہے امامت بھی ہے کہاں ہیں امام مسجد این المؤذنون کہاں ہیں ازان دینے والے اور امتوں میں ازان نہیں تھی اس امت میں ازان ہے تو بلال سے لے کر آخری ازان دینے والے اللہ تعالیٰ کہے گا تم سارے آ کر ممبروں پر بیٹھو علماء بھی امام مسجد بھی اور ازان دینے والے بھی تم آرام کرو میں لوگوں کا حساب لیتا ہوں تبلیغ میں ایک دن نہیں لگایا ساری زندگی مسلح پہ کھڑا رہا اس سے بڑی عرص نے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور کیا کام کیا ہوگا سارے قابل احترام بھائیو ہم اپنے عیمہ مساجد کو عزت دیں ان کا اکرام کریں ان کی ضرورتوں کا خیال لکھیں ہمارے پورے پاکستان میں ازان دینے والے اور عیمہ مساجد کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اللہ کی قسم ان کو نزلہ ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے وہ دوائے نہیں لے سکتے کوئی بڑی بیماری سے اللہ ہم سب کو بچائے وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے اپنے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتے خود ڈھنک کی روٹی نہیں کھا سکتے ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا بھائیو یہ قابل احترام طبقہ ہے قابل عزت طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ان کو اچھی تنخواہیں دو ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالکیں لگا میرا میں یہ پچاس لاکھ تنخواہ لیتا ہوں پچاس لاکھ تنخواہ دیتا ہوں تو ہم دنیا کے فن کی قدر کر رہے ہیں پچاس لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں اور جو میرے نبی کے مسلح پر کھڑا ہے اس کو کدھنی پانچ ہزار اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو آئیو ان کی قدر کریں مالدار لوگوں کے سامنے حج جڑتا ہوں ان کو ہدایہ دو زکاة نہ دو ہدایہ دو ان کے بچوں کا خیال کرو ان کی بچیوں کی شادیوں کا خیال کرو تو ہمارے مسلح کو عباد کر کے کھڑے دیں ہمارے بعض لاکھوں میں میں گیا کتنی تنخواہ تین آزار وہ کیا نماز بڑھائے گا کہ قابل قدر قابل احترام طبقہ ہے علماء ہوں آئی میں مساجد ہوں برہ صغیر کے علماء کو آئیمہ کو آزان دین والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چٹائیوں سے سلگے چٹائیوں سے اور لوگوں سے مانگ مانگ کے مدر سے چلائے میں خود دس مدر سے چلا رہا ہوں اتنی تھوڑی تنخواہ ہیں کہ عالم ہو کاری ہو امام ہو معزن ہو وہ اپنے گھر میں گوش نہیں پکا سکتے اور پھر زلط الگ ڈان ٹپٹ الگ ان کو بیزت کرنا الگ ان کو زلیل کرنا الگ ان پر عجب عجب لیول لگانا الگ ہیو یہ طبقہ بہت قیمتی طبقہ اکامت کے دن ان کی عزت دیکھو گے پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی جیسے برے صغیر میں علماء نے پوری دنیا میں برے صغیر جیسے طلبہ کوئی نہیں دس سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑنا اور پوری دنیا اللہ نے مجھے پھیرائی ہے برے صغیر جیسے ان سے زیادہ علم والے ضرور موجود ہیں اور ان جیسے قربانی والے کوئی نہیں ہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ بیٹھ کر ہم گھر سے نکلنے لگا تو ایک کاری صاحب سے ملاقات ہوئی کتنی تک جو پانچ ہزار تنخواہ ہے صبح سے شام تک بچوں کے شور میں بیٹھنا ہے اور تنخواہ کے دنیا پانچ ہزار بھائیو ہم اس طبقے کو عزت دیں ہم اپنی ذات کے لئے دیکھو اوروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا مَن لَمْ يَحْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں رکھتا مجھ سے نہیں ہے جو امر المسلمین سے مراجعہ ان کی ضروریات زندگی ہیں جو میری امت کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بھائیو اس طبقے کو عزت دینا احترام دینا اکرام ہمارے جیسے بشر ہیں انسان ہیں شیخ عبدالقادر جلانی پر کیاس نہ کیا جائے آج کے علماء کو فقہاک مامون رشید سے ایک نے کہا تو بڑا خلیفہ بنتا ہے عمر بھی خلیفہ تھا تو وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو حریرہ تھے میرے عوام تم ہو تم ابو حریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں تم رہو ایسے ہی اور میں بن جاؤ عمر تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دوگے پہلے تم اپنے آپ کو بدلو پھر میں اپنے آپ کو بدل لوں کا جو آج دور چل رہا ہے نافرمانی کا اس میں جس نے اپنی زندگی کو چٹائی کے ساتھ سیا وہ کوئی چھوٹا آدمی اللہ نے اسے بٹھایا وہ کوئی چھوٹا آدمی اس کی خطائیں اللہ جانتا ہے جس نے حساب لینے بڑا کریم ہے شکر ہے ایک بدعا یا رسول اللہ کامت کا دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہا موج ہو گئی موج ہو گئی پاس ہو گئی آپ نے کہا کیسے موج ہو گئی سخی جب بادشاہ پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے جب پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے تو بھائیو ایسے سال لگائے سال نہیں لگائے یہ فرق نہیں کرنا چاہئے یہ بہت بڑی ہم سے خطا ہو رہی ہے سال نہیں لگایا تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی سال لگانے سے انہیں پوری زندگی لے کہہ دیا آپ کے تو سال نہیں لگا ہے دوری زندگی کھنگال دیتا ہے کتابوں میں سبکوں میں سال نہیں لگا تو کیا ہو گیا یہ ایک عام وبا بن گئی ہے سال لگا ہو ہے سال نہیں لگا فرق کرتے ہیں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں بھائیو نسبت کو دیکھو قرآن والا ہے علم والا ہے ازان دینے والا ہے فقی ہے ہمارے سامنے اس کی قدم بوسی ہمارے ذمہ اس کی قدم بوسی زید ابن حارسہ عام آدمی ہیں اور عبداللہ بن عباس آل رسول ہیں تو زید ابن حارسہ گھوڑے پہ سوار رون لگے عبداللہ بن عباس ان کے رکاب کو تھام لیا اور ان کے پاؤں کو رکاب میں رکھا کہا مجھے شرمندہ نہ کرو تم تو اہلِ بیت ہو کہا میں اہلِ بیت سے تو اہلِ علم ہے اور علم والوں کی قدر کرنا اہلِ بیت کی شان ہے آیوب میں چشم دید گواہ ہوں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس قرب ان سے بڑے علماء فقہہ پوری دنیا میں ہوں گے لیکن ایسی قربانی والے مجھے نہیں ملے کہیں کہیں نہیں دیکھا لیکن آج کے دور کے لوگ ہیں آج کے دور انسان ہیں اور آج کے محول کے ہیں جب امت ارتداد کا شکار ہو چکی ہو اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہے حی علی السلام حی علی السلام کتنا عظیم ہے وہ پانچ وقت مسلح پہ کھڑا ہو کر مہینے کے بعد دس ہزار اس کے جیم میں ڈالتے ہیں آیو مالداروں سے بھی کہتا ہوں اور مطورس سے غریبوں سے بھی کہتا ہوں ان کی دعائیں لو